سکولر کی گفتگو سن لیں تو اسے نظریات میں فکر میں سوچ میں تبدیلی آ لیں تو میں آج روائیوں پہ بات کرنے آیا ہوں اور سمپلی ویری گوڈ مورننگ ٹو یو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ ایک انفیوشیس کی سٹیٹمنٹ ہے اندھیروں کو متون نہ ٹھلائیں روشنیاں پھلاتے رہے اور اردو کے مشہور شاید احمد فراز نے اس کو نئے پیرائے میں شانی سکولر کی بات کو کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں آپ اپنے حصے کی جب شمہ اپنی بسات سے باہر جلائیں گے سوسائٹی کے دیرے کام کریں گے نیچر صدقہ باری ہوگی اور پیچھے بھاگے گی آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازنے کے لیے یہ قدرت کا صدقیوں سے حصول ہے وہ رنگ کیدہ نصر جنس کو نہیں دیکھتی اس وقت نیتوں کو دیکھتی ہے روائیوں کو دیکھتی ہے نیتوں اور رویتوں پہ دارمدار ہے آپ کو اجالے کم نہیں ہوتے اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے سمی والوں کو یہ کہہ کر تلو ہوتا ہے ہر سورج کے جناب اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم ہوتے امید حمد اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرے پیام فادر وطانیشن کی سٹیٹمنٹ ہے امید حمد اور خود اعتمادی تو اپنی حمدیں بڑھتے جائیں امیدوں کو امید کے پیامبر بن جائیں ہر پڑھا لکھا بندہ دنیا میں اللہ جب شعور اور تعلیم دیتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے to spread hope and to generate hope and to inculcate hope and to create hope امیدیں پھیلانا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور مایوسی کو گناہ ڈیکلیر کر دیا گیا کفر ڈیکلیر کر دیا گیا اور شیطان کا کام ہے وصف سے پھیلانا اور تابوتی قوتیں منفی چیزوں کے پھیلا کے مایوسی پھیلا کے جشن مناتی ہے مزے لیتی ہے کوئی مایوسی کا مطلب ہے کمزوری کا احساس ہم نہیں کر سکتے یہ میرے باس میں نہیں میں کمزور ہوں میں ناروال کی کمزور ایک چھوٹی خاندان کی لڑکیوں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی انسان کی سوٹ چھوٹی بڑی ہوتی ہے کوئی عوضے کی باہر نہیں ہے میرے فادر جتیم تھے ناروال سے اٹھے ہیں اور سیشن جج ریٹائرڈ ہوکے دو سال پہ لے ان کا انتقال ہوا انہوں نے مجھے بی ایس ایم ایس اور پی ایڈی امریکہ سے کر رہی اب میرا بیٹا امریکہ میں پیدا ہوا اور وہ بی ایس کمپیوٹر کر کے امریکہ میں جاب کر رہے تو ناروال سے نکلنے کا سفر دوسری تیسی جنریشن میں کیسے ترقی کرتے ہیں اسی لئے میں آپ کے پاس آئے ہوں امید کی چراغ جلانے کہ میوسی کفر ہے میوسی کفر ہے میوسی کفر ہے میں کسی کچھ نہیں شکا سکتا ہوں نہیں صرف سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں ابھی ایک ہنٹائجنٹ سوال یا ہنٹائجنٹ جو بات کریں گے میں آپ کے مائنڈ کو نوک کر کے چلا جاؤں گا آپ کہیں گے بڑا محنوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا گئی روتوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا تو آپ نے سوچنا ہے میری گفتگو کو کہ ایٹیٹیوٹ is anything everything رویہ 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 انبیاء نے ٹکنالوجی پر برائے نام کام کیا ہے انہوں نے کام کس پہ کیا رویہوں پہ ابو اللہ حضور پاک کا سگا چچا تھا اور جناب رسالد محب کی ولادت با سعادت پہ اس نے لانڈیاں ذات کی خوشی منائی اور جشن منائی اور جب منفی ہوا تو اتنا منفی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو طلابت انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہد فرماتے ہیں اس کی منفیت کو کیسے ڈسکرز کرتے ہیں اس کے رویہ کی منفیت کو کہ ابو اللہ حضور پاک کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہو گیا اس سے کام نہ آیا اس نے کمایا تھا برباد ہو گیا رویہوں سے قریبی تھا گھر میں ریزو کروایا انہوں نے اپنے سامنے اور وہ ایسے کرنی جنابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت سے بھی محروم ہے حضور پاک کے ارشاد تھا کہ میرے وفات کے بعد صحابہ کا ایک وفت جائے اور امت کے نجات کے لیے دعا کروائے ان سے جن کو شرف ہے وہ بھی نہیں تھا زیارت تو یہ رویہوں کی بات ہے